نئی کہانیوں کے ساتھ ساؤتھ اپ کرنے جا رہا ہے انڈین سینیما میں ایک نیا بدلاؤ جانے اگلے سال ریلیز ہونے جا رہی بڑی بلوک بشٹر فلموں کے بارے میں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہو اور ساؤتھ فلموں کے دیوانے ہو تو پلیز ہمارے چینل سبسکرائب کرے اب آئیے بڑھتے ہیں اس انٹرسٹنگ خبر کے اور جیسے کہ اب لوگوں کو نورتھ انڈیا کی فلموں سے زیادہ ساؤتھ انڈیا کی فلمیں کافی پسند آ رہی ہیں اس کے پیچھے کی کئی وجہ ہے جسے گناتے گناتے دن بھی جائے گے لیکن دوستو آج کے اس خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگلے سال ساؤتھ سینیما سے کچھ ایسی فلمیں ریلیز ہونے جا رہی ہے جس سے ساؤتھ سینیما کے کلاکار اپنا ایک نیا اتحاس لکھے گے تو دوستو آئیے اب جانتے ہیں اگلے سال ریلیز ہونے جا رہی اب تک کی موسٹ رویٹڈ فلموں کے بارے میں تو نمبر ون پر آتی ہے وائل ٹائر ویرائیہ میگا اشٹار چرنجیوی اور ماس مہاراجہ روی تیجہ بابی کلی کی نردیشن میں بن رہی وائل ٹائر ویرائیہ میں ایک ساتھ نظر آنے والے ہیں اس فلم کا بہت ہی بے سبری سے انتظار ہو رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ فلم میں روی تیجہ کا بہت ہی پارفل رول بھی ہے دلچس بات تو یہ ہے کہ چرنجیوی اور روی تیجہ پر ایک ماس ڈانس نمبر بھی فلم آیا گیا ہے اور نرماتاؤں نے جانکاری دی ہے کہ اس کی شوٹنگ کو پورا کر لیا گیا ہے دراصل اس فلم سے ٹائٹل ٹیزر ریلیز کر دیا گیا ہے جو کافی دھماکے دار اور انٹرٹیننگ رہا ہے اس سے تو یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ فلم میں کامیڈی کے ساتھ ساتھ ایکشن کا جبر دسترکہ دیکھنے کو ملنے والا ہے اب بڑھتے ہیں ایک اور نئے فلم کی اور نمبر ٹو ایجنٹ ٹولی وڈ کے ایکٹر اکھل اکینینی کی فین فولنگ بہت بڑی ہے فینس ان کے آنے والے فلموں کا بے سبری سے انتظار کرتے ہیں جلدی ابھی نیتا ایکشن فلم ایجنٹ میں نظر آئیں گے ان کی یہ فلم کافی سمجھ سے چرچہ میں ہے حال ہی میں میکرز نے اس فلم سے ٹیزر بھی ریلیس کیا تھا بتا دے کہ اکھل اکینینی فلم ایجنٹ کیلئے پوری طرح تیار ہے فلم میں اپنے دھماکے دار ایکشن کیلئے اکینینی نے خود کو پوری طرح سے بدل دیا ہے انہوں نے اس فلم کیلئے اپنی باڈی پر کافی محنت کی ہے فلم میں ایکٹر کے ساتھ میگا سٹار ماں مٹی بھی نظر آئے گی دوستو فلم کی کہانی کافی دلچسپ ہونے والی ہے اور اس فلم کو ہندی، تمیل، ملیالم اور کنڈاڑا جیسے بھاشاؤں میں بھی ریلیس کی جائے گی نمبر تھری پر ہے ہری ہر ویرہ ملدو اس فلم میں پاؤن کلیان اپنے جابردس پافورمل دکھانے والے ہیں فلم کا کونسپٹ ایک دم الگ ہونے والا ہے فلم سے ریلیس کیے گئے ٹائٹل ٹیزر ویڈیو سے ہی پتا چلتا ہے کہ اس فلم میں پاؤن کلیان ایک مسیحہ بن کر لوگوں کی رکشہ کرتے نظر آئیں گے حالانکہ اب تک اس فلم سے آفیشٹ ٹیزر یا ٹائلر ریلیس نہیں ہوا ہے لیکن اگلے سال یہ فلم ایک بڑا دھماکہ کرے گی اس فلم میں پاؤن کلیان کے علاوہ ندی اگروال، ارجون رامپال اور نرگس فخریب بھی دیکھنے کو ملے گی نمبر فور دشہرہ دوستو یہ فلم ایک مزدور مسیحہ یعنی دشہرہ کی کہانی ہے جس میں نانی مکہ بھومی کا نبھانے والے ہیں اس فلم میں نانی کے علاوہ لیڈ ایکٹرس کے رول میں کرتی سوریش دیکھنے کو ملنے والی ہے کہانی کا کانسپٹ کافی کمال کا ہے یہ فلم اب تک کی ریلیز ہوئی ساؤت کی فلموں سے ہٹکے ہونے والی ہے اور اسے بھی اگلے سال ریلیز کی جائے گی جس کا ٹائٹل ڈیزر ویڈیو بھی ریلیز کر دیا گیا ہے نمبر فائی پر آتی ہے بھولا شنکر یہ فلم ایک مسالہ ایکشن کومیڈی فلم ہونے والی ہے جس میں چیرن جیوی لیڈ رون میں نظر آئیں گے فلم میں چیرن جیوی بھولا شنکر کا کردار نبھائیں گے اور یہ فلم دوہزر پندرہ میں ریلیز ہوئی تمیل فلم ویدالم کا تیلوگو ریمیک ہونے والا ہے چیرن جیوی کے علاوہ فلم میں تمنہ بھاٹیا اور کرتی سوریش بھی اہم کردار میں نظر آئیں گے نمبر سکس پہ آتی ہے انٹائٹل مہش بابو کی اٹھائیسوی فلم ویسے پچھلے کافی وقت سے خبروں میں رہے مہش بابو اس بات کو لے کر چرچہ کا ویشب بنے ہوئے ہے کہ وہ ایسے سراجہ مولی کی فلم میں نظر آنے والے ہیں حالانکہ دوستو یہ ہونے بھی والا ہے لیکن اس سے پہلے مہش بابو پوجہ ہگڑے کے ساتھ ایک فلم لے کر آئیں گے اور فلم کو لے کر زیادہ خلاصہ تو نہیں ہوا لیکن تری اگرم شنیواز مہش بابو کی اس فلم کو ڈائریکٹ کریں گے نمبر سیوین سلار دوستو اس فلم کے بارے میں تو کتنی کہانیاں اور کتنے قصے سامنے آتے رہتے ہیں ہر کسی کو یہ فلم یاد ہے کہ اگلے سال پرشان نل کے ڈائریکشن میں پرباس فل ایکشن موڈ میں نظر آئیں گے اس فلم میں شریعتی حسن پرباس کے اپوزٹ نظر آئے گی وہی فلم میں ویلن کے کرداروں کو لے کر بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ فلم میں اس بار ایک نہیں بلکہ دو ویلن ہو سکتے ہیں جس میں پرتویرہ سکو مارن اور جگپتی بابو نظر آ سکتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ آخر ہوتا کیا ہے لیکن دوستو واقعی اگلے سال میں ان فلموں سے بولی وڈ کو کڑی ٹکر ملنے والی ہے آپ کس فلم کا بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں کمنٹ کر ہمیں ضرور بتائے